ہمارے استاد مہتم قاری عطاور رحمان صاحب جنہوں نے سن دو ہزار سے دو ہزار چھین تک ہمیں مدرسہ رحمانیہ میں تمام بھائیوں کو قرآن مجید پڑھایا بنیادی اسلامی تعلیم اور تربیت دی جن کا تعلق دریہ خان کی علاقے برکت والا کے چک نمبر اٹھالیس سنتالیس احمل زیدار آج ہم نے پروگرام بنائے تمام بھائیوں کے ان کو آج ملنے کے لئے جاتے ہیں کیونکہ ان کے چھوٹے بیٹے نے قرآن مجید حفظ بھی کیا تھا ان کو بھی مبارک بات دینی تھی اور قاری صاحب کو بھی عید ملنے جانا تھا تو ہم آج تمام بھائی جا رہے ہیں قاری صاحب کو ملنے کے لئے فاطمہ آپ گھر چلو بیرے بیٹا آج ہے آج ہے شاباز فاطمہ کو یہاں سے اکھارنا نکالنا بہت مشکل کام ہے چلو بیٹا آو چلیں گا یہ ساگ بھائی بڑے اور پیچھے عبدالرزاق اور عمد اشفاہ ہم جا رہے ہیں قاری صاحب کو ملنے کے لئے تیاری وزو اور راستے میں انشاءاللہ کہیں جگہ پر رکھیں اور سوٹ بھی لینے ہم نے ان کے بیٹے نے قرآن مجید ختم کیا ہے جس کی ہم نے مبارک بات دینی ہے اور اس کے لئے ہم نے کچھ چیزیں مٹھائی وغیرہ اور کچھ سوٹ کچھ فروٹس وغیرہ بھی لینے ہیں انشاءاللہ چلیں جی دعا پڑھ لیں سفر کی حاشر آپ بھی دعا پڑھ لو یار یہ بیچے باتیجہ بھی ہے محمد حاشر شہان خان چوکبر ہم نے گاڑی کھڑی کی اور پہنچے سبحان بیگری پر بھائی انس کے پاس مٹھائی لینے کے لئے ان کی مٹھائی کی کیا ہی بات ہے بھائی عبدالرزاق میرے ساتھ تھا اور اب باتیجہ بھی میرے ساتھ تھا ہم نے یہاں سے خیر مٹھائی پیک کرائی اور عبدالرزاق جو ہے گاڑی کے طرف شاپر لے کر چلا اس کے پاس ہم نے فروٹس بھی لینے تھے ساتھ ہی ایک فروٹس کی ریڈی کر رہی ہے ہم نے ریڈ پوچھے فروٹس اچھے اچھے پیک کر رہے ہیں انہوں نے اچھا مناسب ہم سے ریڈ لگایا ساتھ میں ایک بھائی کر رہا تھا اس نے کہا کہ آپ کا چینل کہاں تک پہنچا میں نے کہا بھائی ابھی تو محنت جاری ہے لوگ میں ہم سپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن مولیٹائز ہونے میں ابھی تھوڑا سا وقت بھگیا ہے خیر ہم نے فروٹ پیک کر رہا گئے ہم نے گاڑی کے اندر بزار میں چلے بزار میں بہت زیادہ رشتہ عید کا سیزن شروع ہونے والا تھا عید کے دن آنے والا تھا جس کے بزار میں بہت زیادہ رشتہ اللہ اللہ کر کے ہمیں ایک شعب پر پہنچے جہاں سے ہم نے ایک سفید کلر کا سوڈ لینا تھا کیونکہ کاری صاحب کے بیٹے نے قرآن میں جیز حفظ کیا تھا ان کی مبارک بات جیتی نہیں تھی اور اس کے لیے سوڈ بھی تو لے کے جانا تھا ماشاءاللہ سے ہم آلریڈی بہت زیادہ لیٹ ہو چکے تھے جس طرح سے ہم نے بہت زیادہ دیر نہیں کی جلدی جلدی ہم نے ایک سفید کلر کا سوڈ کٹوایا اور آگے چل دیئے بھائی ساتھ تھے ہمارے بہت ہی پیارے دونس مولانا خالل صاحب نے بھی ہمارے ساتھ تھانا تھا ہم نے ان کو گھر سے پک کیا اور ان کے جو پیارے پیارے چوڑے چوڑے بچے تھے وہ کاوی سے رکٹھی ہو کے میں نے سب کو کہا بھی آپ گھر چلیں گھرمی بہت زیادہ دو ہزار پیدا پیٹرول اور زیرو زیرو کر کے نا فکس نہ کرنا بہت شکریہ اصل طریقہ کر یہ ہونا چاہیے پیٹرول کلوانے کا نراست نہیں ہو گئے بہت شکریہ مجھے ویڈیو بناتا دیکھ کر اس بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کون سا چینل ہے میں نے کہا آپ پیچھے دیکھ لیں اس نے کہا میں اس کی تصویر بنا لیتا ہوں میرے بڑے بھائی فوجی حساق صاحب بہت ہی مزایاں طبیعت کے بندیاں وہ بہت زیادہ گب شپ کر رہے تھے مزاکیاں سنا رہے تھے بہت ہی ہنسی مزاک چل رہی تھی ہمارا برکت والے کی طرف سفر جاری تھا جانبے میں آپ کو ایک دلچسپ بات سنا دیتا ہوں ایک عربی شک جو ہے وہ بہت زیادہ کعوہ پی رہا تھا تو پاکستانی نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ کعوہ پر کعوہ کیوں پیے جا رہے تھا تو اس شخص نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے والد محترم کی عمر ایک سو پائنس سال ہے اور ابھی تک وہ اتنے خوبصورت اور صحت مند ہیں تو اس نے کہا بلکل ایسے ہی ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہ زیادہ کعوہ پیتے ہیں اس نے کہا نہیں بلکل وہ کعوہ زیادہ نہیں پیتے بلکہ وہ دوسروں کے نیجی معاملات میں دخل اندوزی نہیں دیتے اس لئے آپ بھی مجھے کعوہ پینے دیں اکثر ہماری عادت ہوتے ہیں کہ دوسرے کو نیجی معاملات میں دخل اندوزی دیتے ہیں اس لئے احمد دخل اندوزی نہیں دینے چاہیے بلکہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے ہمارا سفر جاری تھا اور ہمارے بڑے بھائی کی گپ شپ بھی چر رہی تھی یہ اردالیس ایمل ہے کہ یہاں پہنچ گے ہم کاری صاحب گھر پہنچنے والے ہیں ماشاءاللہ سے آپ تو سڑکے مانگی ہیں بڑی روڈ پڑے بیوی بنگے سیدھا جائیں جائیں اس سائٹ سے کھیں آخر کر ہم کاری صاحب کے چک پہنچ گے اور مولوی صاحبان کا یہاں رش لگا ہوا سب یہاں سے نیچے اُٹھے اور اپنے دوستوں کو ملنے لگے میں بھی پہنچا ان کو ملنے کے لیے کاری صاحب کے بیٹے تھے جنہوں قرآن مجید ایفزگیا تھا اس کے بعد دوسری بھی تھے میں ان کو نہیں جان تھا تھا وہ ہمیں ملے اس کے بعد ہم کاری صاحب کے پاس پہنچے کاری صاحب مسجد میں بیٹھے تھے اور ہم مسجد میں پہنچ گئے نیک اور دیندار شخصیت یہاں پر ہمارے بتیجہ اور ہم سب بیٹھے تھے یہ رہیرسل کا طریقہ کار ہوتا ہے ہمارے کاری صاحبان کے یہ روڈین ہوتی تھی اس طرح تیاری ذرہ جلتی ہوتی ہے کیونکہ رات کو انہوں نے سنانا ہوتا ہے اس طرح کھڑے ہوگا ان کا جھجک جو ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے اور پران مجید پکا ہوتا ہے یہ ہمارے کاری صاحب کا طریقہ کار ہے یہ جو دو لڑکے یاد کر رہے ہیں مسجد سے اٹھ کر ہم کاری صاحب کے گھر کے طرف جا رہے تھے کاری صاحب کے موروں کا بڑا مسئلہ ہے وہ بڑی تقلیف کے اندر رہتے ہیں آپ تمہارے دوستوں سے یہ بھی گزارش ہیں ان کے لئے دعا کر دیجئے گا کاری صاحب کے چکہ بڑا پیارا سا اوپن سا محول سے ہم یہ محول بھی انجوائے کر رہے تھے ان کے پاس ہم کمرے میں پہنچ گئے یہاں پر کاری صاحب کے اور بھی شگیر دا گیا تھے ان کے ساتھ بھی ہماری گب شب چلی اور اس کے بعد جو ہے وہ تو روزے تھے باہر رمضان تھا کاری صاحب نے کہا تھا کہ آپ روزہ افطار کر کے جائیں لیکن ہم نے معذرت کیونے کا کافی سارے ہمارے کام ہیں انشاءاللہ ہمیں زدگی باقی تو آپ کے پاس پھر آئیں گے اس کے بعد ہم نے ان سے اجازت چاہی کاری صاحب نے بڑی مشکل سے ہمیں اجازت تھی کیونکہ وہ افطاری کا پروگرام بنانا چاہ رہے تھے خیر یہاں پھر ہم نے ان سے بڑی مشکل سے اجازت مانگنے کے بعد میں نے کاری صاحب سے کہا کہ کاری صاحب میں آپ کی ویڈیو بناتا ہوں اور یہ تعریف کرواتا ہوں کہ کاری صاحب جو ہے وہ آپ خوش قسمت ہیں اس وجہ سے کہ ہم آپ کے شگیر دے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں اور اس کے بعد ہم تو سب سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ جس کے آپ کاری صاحب ہیں اور یہ جو کاری صاحب یہ جو چھوٹے بچے کڑے تھے یہ کاری صاحب کے بیٹے تھے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا انہوں نے ہمیں دعویٰ دی تھی لیکن ہم اس کے پاس نہیں پہنچ سکے تھے اور آج ہم ان کے پاس حاضر ہو گئے ہیں ان سے مبارک بات پیش کرنے کے آج کا ٹور کیسا لگا آج کا ٹور بہت ہی پہنچ گئے ہم گھر کی طرف پہنچنے والے ہیں آج کا ٹور کیسا ہم بہت ہی پیارہ سپینڈ گئے باکی سارے سہی رہے گیا ہم بہت ہی پیارہ سپینڈ ہو گیا ہم بہت ہی تو ٹائم کافی پڑھا ہے ابھی اثر کے ٹائم ہو گیا افتاریو پہنچ گیا ہے شکر چلو جی آو جی بچوں کو پہلے جگہ دیں بھئی ہم جو ہے گھر پہنچ گیا ہے اللہ ہی خیر گیا ہم پہنچ گیا ہے ہم پہ بچوں کا بچوں کا حملہ ہو گیا میرے پتر ہے گاڑی پہنچ ساف کر کے بیٹھتے ہیں چلو جی ہم پہنچ گیا ہے خیر و حفیت گھر برادہ کھولیں جی اسی کے ساتھ بلوک کا اسلام کرتے ہیں جی اللہ حافظ